پسو پالک بھائیو نمسکار میں سریندر کھچڑ اور آپ کو دکھا رہا ہوں بکری کا بیانت کی ڈنگ جیسے کی ابھی جو بکری بچہ دیتی ہے تو ہم کیا ساودانی رکھیں اور کیا ہم چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کاریے کریں یہ جو آپ پچھے دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ بارٹر ویگ جسے دیشی باسا میں مٹانڈی بولا جاتا ہے یہ ہے جو ابھی بکری کے آج سکی ہے اور بکری ویڈیو کو پورا دیکھنا میرے دوستوں بیچ میں بند مت کرنا یہ بہت ہی اچھی پر کے لیے ہے یہ جو پچھے آ رکھا ہے یہ فرسٹ بارٹر ویگ ہے تو اس کے لگ بگ دس یا پانچ منٹ بعد ہے جو بچے دے دیتی ہے فرسٹ بارٹر ویگ کے ساتھ ہے جو پیر ہوتے ہیں جیسے ہم خوریا بولتے ہیں تو وہ ہے بھی آ چکے ہیں اور اس کے تھوڑا دکت بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو جس سے ہم ہاتھ کر کے دیکھ رہے ہیں اور ابھی جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہو بچے کے دونوں پیر بلکل صحیح سے نکال رہے ہیں اور یہ ہے پیور ایک دم بلکل شروحی بکری کے بلکل پنک کلر کا سوجت نسل کا بچہ اور جنم لینے کے بعد جس کے موہیں کے اندر تھوڑا پانی بھی ہے اور اسے اُلٹا کر کر ہم جو پانی نکال سکتے ہیں بچے کو اُلٹ کر ہم پانی بھی جو اندر پانی بھرا ہوتا ہے وہ پانی نکالتے ہیں اس کا مکھے دیان رکھنا چاہیے اور ابھی دیکھتے ہیں یہ اور لے کے آتی ہے یا ایک ہی بچہ دے گی ہمیں بکری شروحی ہے اور بچہ سوجت کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بریڈنگ کتنی اچھی اور پیور ہے ابھی اس بچے کا جو فادر ہے اس سے دکھاتے ہیں دیکھنا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو یہ ہے ہی ہمارا بریڈر ہے کچھے ڈیگرو فارم میں جو کی پیور بلکل شروحی سوجت نسل کا ہے ایک دم بلکل وائٹ بل سپورٹ لیس اور بلکل اچھے کان پوری اچھی ہائٹ اور پورا اچھا ان کا سریر ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی ہائٹ ہے اس کی اور کتنا سندر گھٹھلا شریر ہے اور اسی کا جو بچہ ہے جو سروحی بکری نے دیا ہے ہم نے کروز ان سے کروایا اور بچہ ہے جو اسی کے اوپر دیا ہے بلکل سپورٹ لیس جس بکری نے ہمارے بچہ دیا ہے تو اس کو ہم بازرہ بچہ دینے کے ترنت بعد کچھا بازرہ کھلاتے ہیں جس سے اندر ہے جو انرجی ملے اور کیلشیم کی بچہ جیسے دودھ پیے گا تو کیلشیم کی کمین آئے تو برپور کیلشیم ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت ہی بازرہ ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے تو ہمیں سروح پر تھم بکری کے کڈنگ یعنی بچہ دینے کے بعد ہے جو بازرہ کھلانا چاہیے اور جو ہمارا بچہ ہے تو اس کو ہمیں گڑ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے گڑ کی ڈڑی ہے اور یہ ہے گڑ کی ڈڑیاں بچے کو کھلا دینے چاہیے تاکہ بچے کے اندر بھی کیلشیم کی پرتی ہو اور بچہ جلدی سے اپنی ماں کا دودھ یعنی کیلوشٹرول کھیس پیس کے گڑ کے دوارہ ہے جو سب سے زیادہ کیلشیم اور انرجی ملتی ہے بچے کو تو ابھی دیکھنا ہم اس بچے کو یہ گڑ کھلائیں گے جس سے یہ اپنی ماں کا دودھ ہے جو آسانی سے پیس کے اور اس کے اندر جو پانی گیا ہے اور جیسے ہمارے دیسی باسا میں ملہ بولتے ہیں جیر کا ٹکڑا بولتے ہیں وہ گیا ہے تو یہ گڑ کے دوارہ جو ابجورگ ہو کے اور میوکونیم کے دوارہ بچے سے نکل جاتا ہے اور جس سے بچہ اچھا سے گروت کرتا ہے ابھی دیکھنا ابھی اس بچے کو میں گڑ کھلاؤں گا تو ایسا سبھی پسو پالک بھائیو اور سبھی کو جب بھی کوئی بچہ جنم لے گائے کا بینس کا یا بھیڑ بکری تو اس کو سب سے پہلے ہے جو ہمیں گڑ کھلانا چاہیے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بچے کو گڑ بھی کھلا دیا ہے اور تھوڑا ماں کو بھی کھلا دیا ہے پر ہمیں مکھے دھیان ہے جو رکھنا چاہیے کہ یہ جو ناروہ ہوتا ہے بچے کا وہ جو ماں نہ کھا لے اور ابھی ہم آپ کو کھیس پلائیں گے بکری کا بچے کو کلسٹرول ہے جو پلائیں گے تو دیکھنا آپ ابھی یہ ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بچے کو دودھ پلائے جا رہا ہے جو ملکن کروائی جا رہی ہے کلسٹرول کھیس جو بچے کے لیے بہت ہی مہتب پرن ہوتا ہے تو یہ ہے ہمیں جو بکری نے کڈنگ کر دیا ہے اور پلیسینٹا جیسے جیر اور پلیسینٹا بولتے ہیں وہ چھوڑ دیا ہے بکری نے تو اس کے بعد ہے جو ہم بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بچہ آرام سے اچھے سے جو کلسٹرول ہے جو پی رہا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ کیلسیوم کی ماترہ ہوتی ہے ویٹامین آئرن سبھی پرکار کے منرلز ہے جو دودھ کے اندر پائے جاتے ہیں اور آپ بکری کا اڈر بھی دیکھ سکتے ہو کہ کتنا صحیح اور کتنا اچھا بنا رکھا ہے جو دوسرے تیسری لیکٹیشن کے اندر بکری ہے اور یہ جو شوزت کا بچہ ہے یہ دودھ پی رہا ہے اور ابھی میں آپ کو میرا اور پارم کا ویزٹ کراؤں گا تو آپ دیکھنا کہ بچے ہیں جو کتنے اچھے اور کتنے سندر ہیں یہ بچہ تین دن پہلے کا ہے اور اس کے کان اور اس کی ہائٹ لمبائی لیند اور پورا سریر دیکھ سکتے ہو کہ کتنا اچھا اور کتنا سندر ہے بلکل سپورٹ لیس ایک یہ بلکل پیور شوزت کا بچہ ہے یہ بھی بلکل سپورٹ لیس اور بہت ہی اچھا سندر ہے اور اس کے علاوہ دو چھوٹے بچے ہو رہے ہیں جو یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سپورٹ لیس اور بلکل بھی سندر ہے تو جو ہمارا بریڈر ہے تو سبی کے سبی بچے ہیں جو اس بریڈر کے اوپر ہے اور یہ بریڈر بہت ہی اچھا اور سندر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ بلکل بلکل ایک دم پرفیکٹ بچے ہیں یہ بھی تین یا چار دن کے ہیں باقی یہ ہے سبی کی سبی بکریاں سوزت نسل کی ہے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل اچھے کان بلکل سندر بلکل سپورٹ لیس پوری لمبائی پوری ہائٹ اور یہ جو دو بکریاں ہیں یہ ہے ہمارے پاس سیروہی نسل کی ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہو بچہ یہ پانچ مہینے کا ہے یہ دی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ جرور کرنا اور آپ کے پاس جتنے بھی ووٹس اپ گروپ یا جتنے بھی فارمر ہیں اس کو سیئر جرور کرنا اس ویڈیو کو تاکہ سبھی کو پتہ لگے کی بکری فارم کیسے کرنا چاہیے اور کیا لاب ہے اور کیا ہانی ہے میں آپ کو ہر پرکار کے نسل کے بارے میں ہر پسو کے بارے میں ویڈیو بنا کر ڈالوں گا پر آپ لائک اور کمنٹ جرور کرنا آیا یہ ہم نے فیڈے تیار کیا ہے جس کے اندر بازرہ اور چنہ کے چلکے ہیں جو پریننٹ بکریہ ہیں اور جس نے بچہ دے رکھا ہے تو اس کے لیے یہ ہم دیتے ہیں دو سو گرام کے حساب سے پرتیک بکری کو تو یہ دینا بہت ہی جروری ہوتا ہے کیونکہ بکری کے اندر ایک تو کیلشیم کی ماترہ بڑے گی اور بچوں کو ہے جو اچھا دودھ ملے گا جس سے بچے اچھا گروتھ کریں گے کھچڑ ایگرو فارم رامگڑ میں آپ کا سواگت ہے دھنیواد میرے دوستو آگے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ